افریقی ملک سنگال میں لبنان سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان ماہر تعمیرات ملک پھر میں چاند پر رسدگاہوں کے لیے ڈیزائن کی جانے والی انٹوں سے سکول تعمیر کر رہی ہیں انتہائی گرم موسم کے لیے یہ نہایت موضوع میٹیریل ہے اور انہیں امید ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایسے محول دوست یا آب و ہوا سے مطابقت رکھنے والے سکول تعمیر کریں گے اس سڑک کے آخر پر ایک نہایت شاندار سکول ہے لیکن اس کی امارت ابھی ادھولی ہے پھر بھی اس میں 130 بچے زیر تعلیم ہیں یہ ماہر تعمیرات لیلہ مروہ اور ان کے لیٹس بلڈ مای سکول نامی خیراتی ادارے کا منصوبہ ہے میری پیشہ ورانہ زندگی ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی اور پھر میں نے رضاکارانہ کام شروع کیے اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو رضاکارانہ کاموں میں استعمال کر کے بہت مضبط کام کر سکتی ہوں میں نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت سنگال میں گزارا تھا کیونکہ میرے والدین یہی پیدا ہوئے اور پلے بڑے لہٰذا میرے نے یہ قدرتی بات تھی کہ میں یہاں کوئی منصوبہ شروع کروں سنگال میں شرح خواندگی 51 فیصد سے زیادہ ہے یہ آبادی کا تقریباً 41 فیصد حصہ 25 سال سے کم عمر نوجوانوں اور بچوں پر مشتمل ہے اس کا ہمارے گاؤں پر بہت اچھا اثر پڑا ہے بچوں کو پڑھنے بہت دور جانا پڑتا تھا جہاں متبادل دنوں میں کلاسز ہوتی تھی اب یہاں سکول کھلنے سے بچے پیر سے جمعہ تک روزانہ سکول آ سکتے ہیں سکولوں کی پرانے عمارتیں بانسوں سے بنائی جاتی تھی جو کہ بارشوں میں اکثر گر جاتی تھی اور پھر دوبارہ تعمیر نہیں ہو پاتی تھی یہ چار سکولوں میں سے دوسرا سکول ہے جس کی اس نگال میں تعمیر کی منظوری دی گئی ہے لیکن لیلہ کو امید ہے کہ ایسے بہت سے سکول بنایا جائیں گے انہیں یہ بھی امید ہے کہ دنیا بھر میں ایسے سکول بنانے شروع ہو جائیں گے وہ اس جدید طریقے سے ماحول دوست عمارتیں تعمیر کرنے کی ایک مثال بھی کائم کر رہی ہیں میں سن 2012 میں ریٹائر ہو گئی تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے گاؤں میں جہاں میں رہتی ہوں انہیں ٹیچرز کی تلاش ہے تو میں نے بھی اپنا ٹیچنگ بیک سنبھال لیا ایک مفت سکول کا کھلنا بہت فائدہ مند ہے لیکن چھے کلاسٹروں کافی نہیں ہیں میرے ملک کے کئی حصوں میں نوکری کیے ہیں اور ہمیں سنگال میں بہت سے سکول کھولنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں لوگ کفی سکول گئے ہی نہیں یہ چار سکولوں میں سے دوسرا سکول ہے جس کی سینگال میں تعمیر کی منظوری دی گئی ہے لیکن لیلا کو امید ہے کہ ایسے بہت سے سکول بنائے جائیں گے انہیں یہ بھی امید ہے کہ دنیا بھر میں ایسے سکول بننے شروع ہو جائیں گے وہ اس جدید طریقے سے ماحول دوست امارتیں تعمیر کرنے کی ایک مثال بھی قائم کر رہی ہیں موسیقی